نمشکار دوستو میرا نام ہے نند کشور بروے اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے سائٹ جو ہے سرچ انجن گوگل کے اوپر میں نمبر ٹاپ پہ کس طرقے سے نظر آئے اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور یہ ویڈیو لاسٹ دیکھئے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سائٹ جو ہے ٹاپ گوگل کے سرچ میں آنے کے لیے آپ کو جو ٹولز کا استعمال کرنا ہے وہ ہے ویب ماسٹر ٹول جو ہے گوگل کے جانے سے بنا ہوا میں انٹروک گیا ہوں گوگل ویب ماسٹر ٹول کے اندر میں اور یہاں پہ جو ہے میں اپنے ڈیش بورڈ میں ہوں اور ڈیش بورڈ میں جانے کے پہلے جانے سے بعد آپ کو میں بتا دوں کی آپ کو اپنی سائٹ اس کے اندر میں انٹر کرنا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ جو ٹوٹوریل ہے ہمارے چینل کے اوپر میں موجود ہے جس کو آپ دیکھ کے ون بائی ون سٹیپ بے سٹیپ اس چیز کو آجوا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرچ اپیرنس میں جو ڈاٹا ہائیلیٹر ٹول ہے یہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو دوستو اس کے اوپر میں جو انٹرڈیکشن ڈاٹا ہائیلیٹر کا جو ایک ویڈیو تو یہاں پہ موجود ہے ہم یہ ویڈیو تو نہیں دیکھیں گے لیکن اس کا جو پروسیدر ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی یہاں دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں جاتا ہوں گوگل سرچ انجین پہ اور یہاں پہ میں دکھاتا ہوں اپنی سائٹ کا ایک اداہرنگ مان لیجئے websitebeginers.com جو ہے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اور سرچ ہونے کے بعد میں جو ڈاٹا ہمارے سامنے میں آتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اندرے پہ اوپر میں آپ کو سائٹس نام نظر آئیں گا اور جو سلوگن ہے اس کے سائٹ میں وہ نظر آتا ہے سائٹ کا url نظر آتا ہے جون نائن 2016 میں اس نے سائٹ اپ ڈیٹ کی گئی تھی اور جو سائٹ کا ریلیٹیڈ کنٹینڈ ہے میٹا ٹیک یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اگر آپ لاغن ہو تو یہ بتائیں گا آپ لاسٹ بار کب اس سائٹ پہ جائے تھے تو یہ ہو گیا اس سائٹ کا جو ہے ایکسپلینیشن جو ہماری گوگل سرچیز میں کس طریقے سے نظر آتی ہے تو میں آپ کو اور ایک حضاران بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ جو ہم نے سائٹ کو اپٹیمائز کیا ہے ڈاٹا ہائی لیٹر میں اس کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے نظر آتا ہے یہ سائٹ ہماری اس کو جب میں سرچ کرتا ہوں تو یہ کچھ الگی طرح کس سے سرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے گانالیرکس اوروک ڈاٹ یہاں پہ سائٹ کا سلوگن لکھا ہوتا ہے اور url اور جو meta tag وہ لکھا ہے اس کے بعد میں یہ آپ کو قریب قریب آپ کے پیچ کے دس لنک یہاں پہ شامل کر دیتا ہے اور نیچے میں اور ایک بٹن ہوتا ہے more results for gana lyrics اوروک اگر آپ اس کی اوپر میں کلک کرتے ہیں تو سارا کا سارا سائٹ colon gana lyrics.org gana lyrics.org تو اس سائٹ کا سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے آپ کو یہاں مل جائیں گا تقریباً پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا چھے پیجس موجود ہیں ہر پیج کے اوپر میں دس آپ کو پیجس کے ڈائریکلی آپ کی سائٹ یہاں پہ سرچ ہوتی ہے ایسا مان لیجئے تو دوستو اس طریقے سے اگر آپ کو آپ کی سائٹ کو optimize کرنا ہے google search engine پہ کیونکہ organic جو بھی traffic آتا ہے 70 سے 80% وہ سارا کا سارا ڈاٹا جو آپ کی سائٹ پہ آتا ہے وہ آتا ہے google کے جانب سے اور باقی کا دس پرتیشت مان لیجئے bing yahoo کی طرف سے آتا ہے اس کے بعد میں social networking سائٹ کے اوپر سے آتا ہے کچھ ڈاٹا جو ہے آپ کے اوپر میں جو traffic آئیں گا آپ کی سائٹ کے اوپر میں وہ youtube کے طرف سے آتا ہے اور کچھ جو ہے ڈائریک آتا ہے ڈائریک بولے تو جو آپ کی سائٹ کو جس طریقے بکمار کر لیتا ہے اور بکمار کرنے کے بعد میں ڈائریک لی آپ کے سائٹ پہ جو آتا ہے اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ وہ اسے ڈائریک ٹرافک آ جاتا ہے تو خیر وہ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں کلک کرنے کے بعد میں اوپر میں لکھا گیا ہے انٹر ڈائریک آ ایوریل آپ کو ٹیپیکل پیچ آن 사ائٹ اگر یہاں پہ آپ کو اپنا ایک پیچ کا یوریل دینا ہے اس کے بارے میں اس جگہ پہ آپ کو آپ کا آپ کا آپ کو ٹیگ اس پیچ اور اگر اور آپ کو ایک ہی پیج کو ٹائگ کر کے اور باقی کی پیج کو بھی ٹائگ کرنا ہے تو آپ کو اس دول کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور آخری میں آپ کو یہاں اکے کر کے سبمٹ کر دینا ہے تو میں آپ کو اس کا پروسیزر بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے سائٹ پہ جیئے کوئی بھی ایک پیج کو اوپن کر دیجئے ایک پیج کو اوپن کرنے کے بعد میں کنٹرول سی کر کے میں یہاں سے اس کو کوپی کر دیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد میں سائٹ پہ جانکہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں یہاں پھر ٹائپ آف انفرمیشن آف ہائی لائٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر میں کافی سارے اپشنز جو ہے کیٹیگری آپ کو نظر آئیں گے ایک آئٹیکل ہے بک ریویو ہے ایونٹ ہے لوکل بیجنس ہے میزیگ ہے پروڈکٹ ہے سٹورنٹ ہے سوکٹ ہے رہا ہے اور ٹی وی اپیسوڈ ہے اس میں سے آپ کو اگر مزید کوئی جو کیٹیگری آپ کے سائٹ کے لیے بلوک کے لیے آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اسے چوز کر لیجے میرے سائٹ کے نصر میں آرٹیکل کو چوز کروں گا اور ٹیگ دیس پیش اینڈ آدھر لائکٹ کو میں سیلیٹ کروں گا نیچھے بائیولے پہ میں جاؤں گا نہیں اور ڈائریک میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد جس سائٹ کا یوریل آپ نے ڈالے ہے وہ سائٹ کا یوریل کا پیج آپ کے سامنے میں اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سارے کا سارا آرٹیکل آپ کے سامنے میں موجود ہو جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جانا ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ میں آپ کو کچھ اوکشن نظر آ رہے ہوں گے مائی ڈائٹا آئٹم آرٹیکل کی اوپر میں ڈپن کرتا ہے ٹائٹل آپ کو ریکوائیڈ ہے آؤثر اور ڈیٹ آف پبلش ایمیج کیٹیگیری ایوریج ریٹنگ اگر آپ کے سائٹ کے اوپر میں موجود ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ ٹائٹل جو ہے یہ ہے اور یہاں پہ آپ کو جانے کے بعد میں ٹائٹل کو سیلٹ کریں یہاں پہ آپ اسی ٹائٹل کے بطور آپ اسے استعمال کریں گے یعنی کہ یہ جو ہے آپ سرچینجین کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے سائٹ کے ٹائٹل ہے اور اس کے بعد میں آؤثر کا ڈسکرپشن بتانا ہے آپ کو آؤثر ہے جو سائٹ کا جس نے یہ پوسٹ لیکھی گئی ہے تو آپ اس کو سیلٹ کر کے آؤثر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے آؤثر کا نام ایٹومیٹکلی اس جگہ پہ چلے جائیں گا اور سرچینجین یہ انفارمیشن کلیٹ کر لیں گا اس کے بعد میں نے date of publish جب آپ پہ publish کرتے ہوئے اس کا date اگر آپ کو یہاں پہ display کرانا ہے تو یہ date of publish اس نے لے لیا یہاں سے اس کے بعد میں images کے بارے میں بتا رہا ہے مان لیجئے image ہے اور میں اس کے image پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سے یہاں پہ image جو ہے اس display ہو جاتی ہے category کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم دیکھیں یہ جو categories ہیں اس کو میں category میں لے لیتا ہوں تو یہ جو ہے مان لیتا ہے google کی یہ جو ہے ان کے categories ہیں average rating کے بارے میں ابھی ہمارے پاس میں کوئی column موجود نہیں ہے اور rating اور votes کے بارے میں بھی ابھی ہمارے پاس کوئی column موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم اسے یہاں پہ چھوڑ کے میں اسے done کر دیتا ہوں done کرنے کے لئے آپ کو directly اوپر جانا ہے اس جگہ پہ اور یہاں پہ آپ کو done کر کے click کر دینا ہے میں آپ سے done کر دیتا ہوں done کر دے کے دینے کے بعد میں create pages یہ automatically 11 pages optimize کر لے رہا ہے اگر آپ کو custom create کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو یہ automatically اس نے لے چکا ہے اور create page set کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہ second page آ جاتا ہے second page کو اگر optimize کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے right side میں دیکھ لیجئے title آپ کا write آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں author کا نام write آ رہا ہے تو پھر ready ٹھیک ہے اور جو date آپ نے ڈالی تھی وہ آ رہی ہے برابر تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو آپ نے image ڈالی ہے کیا وہ برابر ہے تو وہ ٹھیک ہے اور categories میں جو آپ نے ڈالی ہے کیا وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور یہ سب okay رہنے کے بعد میں آپ یہاں پہ next click کر دیجئے یہ example کے دور پہ کچھ 5 pages ہمارے پاس لیں گا کہ آپ کے example جو دیئے گئے وہ کیا صحیح ہے یا نہیں تو یہ سارے کے سارے میری ٹھیک ہے میں یہاں سے next کرتے رہتا ہوں آگے میں اور تقریب میں 5 pages میں select کروں گا آپ چاہے تو one page starting میں جو option آتا ہے وہاں سے آپ one page کر کے select کر سکتے ہیں لیکن میں کبھی کبھی جو pages ہوں وہ change ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں نے پانچ page کا optimize کیا گیا ہے تو میں next کرتا ہوں یہاں سے بھی اور یہ یہ بھی ٹھیک رہنے کے بعد میں میں یہاں سے done کر دیتا ہوں یہ ایسا کرتے ہیں میں last option پہ پوچھ چکا ہے review and publish کے اوپر میں یہ سارے کا سارا data جو ہے میں نے ابھی تک 10 pages کو میں نے optimize کیا ہے review کیا ہے review کرنے کے بعد میں آپ کو directly اس کو ایک تو آپ delete کر سکتے back کر سکتے ہیں اور directly آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں پھر سے آپ example page کے اوپر میں یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے یہاں سے میں directly publish کر دیتا ہوں publish anyway اور publish anyway کرنے کے بعد میں یہ جو data ہے آپ کو save ہو جاتا ہے save ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک message آئیں گا جہاں پہ لکھا ہے article publish اور تقریب بن 11 pages جو ہے آپ نے یہاں پہ optimize کیے گئے ہیں اور last modified جو ہے آپ کا یہاں پہ timing ہے وہ بتا رہا ہے یہ کرنے کے بعد میں directly آپ اگر google search engine پہ جاتے ہیں اور یہ data آپ چیک کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ grow نہیں کر پائیں گا اس کے لئے کچھ سمیں لگتا ہے جیسے کہ google کے جو robot آتے ہیں وہ search کریں گے search کرنے کے بعد میں اور یہ data اس طرح سے optimize کرتے ہیں اور جب آپ نے یہاں سے اپنی site کو search کریں گے یا کوئی اور بندہ search کرتا ہے تو آپ کی site جلدی optimize ہوتی ہے اور search engine کے rank میں تک پہ آنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو daily کوئی post update کرنا پڑیں گا اور کچھ نہ کچھ آپ کو update کرتے رہنا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو لگتا ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوں گا اور آنے والی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز ہمیں subscribe کیجئے thanks for watching